موسیقی السلام علیکم افاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں پہلے وہی ریکویسٹ کے پلیس سبسکرائب دی چینل موضوع پاکستانی ہے کہ پی ڈی ایم کے دفرانے پہ حکومت جس طرح سے ناچ رہی ہے وہی پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس ہے اور ایک کے بعد ایک فردوس آشی قوان بھی تو شبلی بھی تو آل اوور کہنا چاہیے پوری حکومت پھر وہی لگی ہوئی ہے اور تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو دفرہ ہی دیا ہے پی ڈی ایم اگر آپ سمجھتے ہیں تو اب دھائی سال رہ گئے ہیں جیسے کہ کیبنٹ میں خاصہ آپ نے بھی کہا کہ اب دھائی سال میں کام کر کے دکھائیں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کم کریں گے اور دیگر معاملات کو غور سے دیکھیں گے تو مہنگائی پہ تو دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے کہہ دوں اپنی زندگی میں دو چیزیں ہم نے کبھی پیچھے جاتے نہیں دیکھیں ایک وقت اور ایک مہنگائی یہ آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے نہیں جاتے سیونٹی سیون کے مظاہروں سے دیکھ لیں جو پی این اے کی تحریک تھے کہ جناب مہنگائی ہو گئی اور مہنگائی کم کریں گے بہر سے لے کے اب تک نظر ڈال لیں مہنگائی کبھی ختم نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ ایوب خان کے خلاف بھی جب طلبہ باہر نکلے تو شاید ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ مہنگائی تو یہ تو ایک بہانہ ہے پاکستان میں مہنگائی جب کرنے والے آتے ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں اس کی روشنی میں نئے خواب دیکھنے والے وعدے کرتے ہیں آپ سے یہ کبھی کم نہیں ہوئی تو بہرحال سب سے دلچسل بات یہ ہے کہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ قاضی حسین مولانا فضل الرحمن کے خواب میں آئے اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ کیوں مولانا مزا آیا کہ کبھی قاضی کہا کرتے تھے ایک اسطیفے دو مگر مولانا کہتے تھے کے پی کے میں ہماری حکومت ہے اسطیفے نہیں دیں گے اور پھر قاضی نے اکیلے اسطیفہ دیا تو قاضی صاحب کی روح بہت خوش ہے اور صورہ جنت میں جشن منا رہی ہے دیکھیں میں پاکستان کے تیزیہ نگاروں کی باتوں سے کبھی اختلاف بھی کرتا ہوں کبھی ایگلی بھی کرتا ہوں مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپرس پارٹی نے چھڑا گھپا مجھے بہت حیرت ہوتی ہے چھڑا کہاں سے گھپا اس نے اپنا اسکور بھی پورا کیا اور پولٹیکل بات بھی کی کہ آپ اسطیفے دے دیں گے لانگ مارچ میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لوگ بہار آنے کو تیار نہیں ہیں وہ اس پولٹیکل سسٹم سے تنگ ہیں اسے اسٹیٹس کو کا حصہ ہی سمجھتے ہیں عمران خان ایک نئی امید کے طور پر ابرے تھے جیسے کبھی بھٹو ابرے تھے جیسے وہ خواب نکلا عمران خان بھرانا گھنانا خواب نکلے ڈرانا خواب نکلے تو لوگ تیار نہیں ہیں مولویوں کے مدرسوں کے پیچھے مارڈرن لبرل لوگوں کی ایک سریعہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہتی پیپرس پارٹی سے بہتر یہ کوئی بات نہیں جانتا کہ ان کا ورکر مولویوں کے ساتھ دھرنوں میں اور مارچ میں نہیں جاتا کہ خاصا آپ کے ایک سو چھبیر دن کے دھرنے میں گانوں کو ناش کو ڈانس کو اور خواتین کے ساتھ کو بہت بڑا دخل تھا وہ قصے سارے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے اسطیفے بھی دے دیتے کیوں دے دیتے اور پھر بارہ سال نواز شریف نے جو کیا اس جمہوریت کے ساتھ اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ وہ ایک طویل قصہ ہے پڑھ لیجئے جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے تو زرداری اتنی بے وقوف ہیں کہ وہ ان کے کہنے پر ستیفے دیتے اور ان کے لیے راستہ ہموار کر دیتے وہ تو کہتے ہیں آئیے نا عدم اعتماد پیش کرتے ہیں خاص آپ کے خلاف اس پہ تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا میں سب سے پہلے تو ادھر آؤں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ کیابنٹ میں چینجنگ ہونے جاری ہے تو مجھے کیابنٹ کے چینجنگ کے حوالے سے اچانک یاد آیا کہ وہ پی ٹی آئی اور حکومت کا بہت بڑا ایک مو علی زیدی دو مال سے تقریباً غائب ہے غور کر رہے ہیں پورے سینیریو پہ سینٹ کا الیکشن سینٹ چیئرمن کا الیکشن ڈسکا کا الیکشن اور اس سے پہلے وہ مکمل غائب ہے وہ جو ہر وقت خان صاحب کے جری بہادر سپائی کی طرح اگلی صفوں میں کھڑا شہادت کا متمنی نظر آتا تھا اچانک غائب ہو گیا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی پارٹی کی کاروائی کچھ پکڑ لیا یا بھائی خود غائب ہو گئے دلچسپی ختم ہو گئی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو برحال جب کیبنٹ چینج ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا میرا ذہن کہتا ہے کہ فواد چوہدری کو پھر کوئی بڑا عوضہ ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ وزارت اطلاعاتی ملے گی ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنڈ عوضہ ہو اور جانے کیوں لگتا ہے کہ وزارت داخلہ شیخ رشید سے واپس لے لی جائے گی خیال ہے میرا میبی ہم راؤں میں پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے اور فروغ نصیم ٹکٹ تو خیر ان کے پاس ایمک ایمکا ہے سینٹ میں مگر وہ پنڈی کے ہی آدمی ہے مگر جب وہ اپنے رشتہ دار مل جائیں تو اتنی دور کراچی والے کی کیا ضرورت پڑی ہے تو بیرسٹر علی زفر جن کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور نام بھی ہے کام بھی کہتے ہیں اچھا ہے الیگینسی سوفیسٹیکیشن بھی ہے اور فروغ نصیم جتنی ہی ہے تو لاہور قریب پڑتا ہے پنڈی سے کراچی بہت دور ہے تو یہ وزارت بھی تبدیل ہوگی اور دیکھیں کس کس کی ہوتی ہے وارڈا واپس آ جائیں گے جو یقین آنا جائیں گے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ وہ خان کا لڈلہ ہے اب اس لڈلے کے پیشے کیا ہے کہانی یہ بھی کبھی کھلے گی فائد عیسیٰ کا سنا ہوگا آپ نے کہ وہ لڑ رہے ہیں عدالت میں کہ میری ہیرنگ میری ریفرینس کی ہیرنگ جو ہے وہ میڈیا پہ لائی جائے اور ڈپٹی اٹرانی جنرل کچھ کہتا ہے جسٹس کیا نام ان کا عطا بندیال بہت زیادہ بول رہے ہیں بظاہر مخالفت میں تو مجھے یاد آیا پچھلے دنوں میں نے علی احمد کرد کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس عدلیہ کا حال یہ ہے کہ ان میں صرف چار جج کام کرتے ہیں ایک یاہیہ افریدی نام جو میرے ذہن میں ہے منثور علی خان اور دو کوئی اور بتائے باقی تو سب کھاتے ہیں ہکتے ہیں سو جاتے ہیں اور پہلی تاریخ کو جا کے تن خانے آتے ہیں یہ علی احمد کرد کہتے ہیں وہ علی احمد کرد جو وکلہ تحریک کے بانیوں میں سے ہے مجھے اس پہ بھی یاد آیا کہ وکلہ تحریک کی کامیابی کے بعد وہ یہاں آئے امریکہ تو ایک کھانے پر ایک ریسٹرین میں میرے ان کے درمیان بڑا ارگومنٹ ہوا میں نے ان سے کہا کہ یہ جو افتخاہ چودری چور ہے اور آپ لوگے ایک دن پشتائیں گے تو پہلے تو وہ ضد کرتے رہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی یہ بہت اچھے آدمی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے فاک صاحب یہ چور نکلا تو پہلی آواز میری بلند ہوگی اور میں اس بات کو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ چور افتخاہ چودری کے خلاف پہلی آواز علی مدکرد نہیں بلند کی تھی مگر انہوں نے اپنے ساتھیوں اعتزاد احسن اور یہ اثر منورلہ جو چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا جو ماؤت پیس تھے افتخاہ چودری کا اور اصل میں آپ پارا کے ماؤت پیس تھے یہ کہانیاں ایسے ہی پاکستان میں چلتی رہیں گی اب دلچہز بات یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اب کام کرے گی ڈھائی سال میں کہتا ہوں یہ کام نہیں کرے گی میری امہ کہتی تھی پوتھ کے پاؤں پالنے میں نظر آجاتے ہیں انہیں پریس کانفرنسوں کی اور جوابی کاروائیوں کی لڑنے کی لفاری کی عادت پڑ چکی ہے اس کا تعداد ثبوت یہ ہے کہ چھبیس مارچ کو جو لانگ مارچ کی ڈیٹ تھی جو اب نہیں ہو رہا این اوزدین مریم کو انہوں نے پھر پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں تک نظر آتا ہے کہ چودری شگر ملکیس میں اسے نابنبل والی ہے انہیں کیاوس اچھا لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوزیشن کے ساتھ بیزی رہیں اور یہ کوئی کام نہ کر سکیں کیونکہ ان کی اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے کام وہاں کام تو انہوں نہیں کرنا ہے جو لے کر آئے ہیں وہ کتنا کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کام کرے گی وہ ڈیلوجن کا شکار ہیں انہیں نہ کام آتا ہے نہ ان کی کوئی درچسپی ہے یہ لنڈیار پن جیسے کہتے ہیں شوخے کے وزیر بن گئے ہیں فیڈل وزیر جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پرائم ایسٹر جو صرف کرکٹ کا کپتان تھا اسپتال کے لیے چندہ مانگنے کے لیے اور یونسٹیو کے لیے مشہور تھا تو ان کے حالات یہ نہیں نظر آتے یہ مو کھولتے ہیں تو لڑائی چیلنج آرگومنٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا اللہ کرے میری بات درست نکلے مگر بظاہر یہی لگتا ہے مثال کہتا ہے کل عبران خواہ صاحب نے پھر بھی دیا کہ بھارت ایک قدم آگے بڑے وہ بڑا ہے اور کشمیر ایشو پر اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جبکہ سارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چائنہ نے سمجھا دیا ہے کہ فوری طور پر کشمیر کو بھول کر اپنے معاملات درست کرو جب آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اپنے معاملات درست کرنے ہیں تو یہ بیان بازی ضروری ہے آپ کا خوف کمی نہیں ہو کر دیتا اگر خواہ صاحب چھپ ہوتے ہیں تو آئی ایس پی آر کا ترجمان بول پڑتا ہے وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی کے پاس اور کیا ہے بولنے کو اگر وہ کشمیر پہ نہ بولے وزارت خارجہ تو کھڑی ہی کشمیر ایشو پہ ہے اور اسی کی روٹی کھا رہی ہے برباد کر دیا اس ملک میں سب زیادہ کرپشن وزارت خارجہ نے کیا وزیر خارجہ نے یہ بھی اگدہ جب کبھی کھلے گا لوگ حیران رہ جائیں گے سامنے نظر آ رہا ہے لکھاوا دیوار پہ ہے کہ کشمیر آپ کے پاس سے جا چکا اور آپ بھی خاموشی اختیار کر چکے ہیں اب آپ صرف پریشان یہ ہیں کہ تعلقات قائم ہوں گے اور آنا جانا کر شروع ہوگا تو لاہورٹ سے پچیس ہزار لوگ زیادہ زیادہ چلے جائیں گے وہاں سے ایک ریلے میں چار لاکھ لوگ آیا کریں گے آپ سیکیورٹی کا ایشو بنا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہیں زمین چاہیے بہت ہی بودا اور سینسلس آرگومنٹ ہے کہ بھارت کو ہماری زمین چاہیے بنگلہ دیش قبضہ کر لیا انہوں نے اور آپ کے پاس زمین اب ہے کا وہ تو آپ خود بیش کے سب کھا گئے ہیں کہ بیش کروڑ لوگوں کو وہ سمندر میں دھکیل دیں گے مار ڈالیں گے مطلب کوئی تو سینس ہونا چاہیے لوجک ہونی چاہیے گفتگو میں کچھ نہیں ہوتا کھولیں ڈرے مت اس وائلنٹ سے بھرے علاقے کو کوئی نہیں لے گا آپ کے دہشتگردی پھر شروع ہو گئی ہے یہ جو اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی میں دبا ہوا ہے جب سے شیخ رشید آیا ہے نوٹ کریں ہر دن ایک نئی دہشتگردی ہوتی ہے ٹی ٹی پی کبھی ادھر پکڑا جاتا ہے کبھی ادھر پکڑا جاتا ہے کبھی ادھر مارا جاتا ہے کبھی ادھر مارا جاتا ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی جنہوں نے ایک دوسرے کو پھول پیش کیے تھے لاہور یونیورسٹی میں اس کی انتظامیہ کو طالبان نے مبارک بات بھی دیئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ نے اپنے مذہبی اور سماجی روایتوں کو زندہ رکھا اور اس کے لئے لڑے اور سماج سے ٹک کر دی ونالم بسواب یہ کتنا سچ ہے مگر کہا یہی جا رہا ہے تو میں آخر میں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا فوری طور پر کوئی دور دور تک امید اس کے صدار کی نظر نہیں آتی دعا کریں میری بات غلط نکلے اور خار شاہب ڈھائی سال میں کچھ کر کے دکھائیں مگر میں یقین ہے کامل سے کہہ رہا ہوں کہ خار شاہب کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ علی حیدر جیسے مو ہے علی زیدی جیسے مو ہے جو کھلتا ہے تو مراد علی سعید کی طرح ہی کھلتا ہے سارے مو ایک جیسے ہیں تو دعا کریں ہم جیسوں کی باتیں غلط نکلیں اور وہ آسمانی مدد پہنچ جائے جس کا روز وعدہ کیا جاتا ہے جس کا روز اشارہ دیا جاتا ہے جس کے یقین پر قوم کو بٹھا رکھا ہے نغمے تیار کیا جاتے ہیں میرائی شوڑے جاتے ہیں آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل پھر بات ہوگی ہے موسیقی موسیقی موسیقی